اگر لڑکی راضی ہو اور ہم اس کے ساتھ ریلیشن بنا لیں تو کیا جب بھی زنا ہوگا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے دیکھیں اس کی آپ حیثیت سمجھئے کہ کون سی چیزیں جائز ہوتی ہیں کون سی چیزیں نا جائز ہوتی ہیں اور جو یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے تو پہلے آپ اس محبت کو تو ثابت کرو کہ آپ کی محبت جائز ہے کہ نا جائز ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات کو بڑا رکھ لیا اور مان لیا میں نے آپ کی بات کو کہ محبت میں سب جائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ سمجھو کہ محبت ہے کیا محبت شور بیوی سے کرتا ہے بیوی شور سے محبت کرتی ہے تو یہ محبت ہے تو ظاہر ہے اس میں سب کچھ جائز ہے میاں بیوی کے درمیان کوئی بابندی نہیں ہے میاں بیوی ظاہر ہے کہ وہ ریلیشن میں آئیں گے ہی تو محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے لیکن اس پر محبت کے آپ کو دلیل دینا پڑے گی کہ جب محبت ہے جس چیز پر کو محبت کا نام دیا گیا ہے تو اس میں کیا چیزیں جائز ہیں کیا چیزیں ناجائز ہیں اور محبت کب تک جائز ہوتی ہے اور کون سی محبت حرام ہے کون سی محبت ناجائز ہے آج کل سوشل میڈیا پر آپ دیتے ہوں گے اور ویسے بھی سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت شاید کوئی نوجوان تبقے میں سے کوئی لڑکا کوئی لڑکی ایسی ہو جو سنگل ہو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی لڑکی اکثر ہو بیشتر میں سب کی بات نہیں کر رہوں نہ میں سارے لڑکوں کی بات کر رہوں لیکن اکثر ہو بیشتر 98% لڑکے لڑکیوں سے کونٹیکٹ میں اور لڑکیاں لڑکوں سے کونٹیکٹ میں پھر وہ آپس میں محبت کا ایک محبت کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں تم سے بڑی محبت ہے لڑکی کہتی ہے مجھے تم سے بڑی محبت ہے اور وہ محبت اتنی زیادہ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں ایسی محبت سمجھتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے گھر والوں کو اپنے ماں باپ کو جن ماں باپ نے اس کو پالا پوسہ پرورش کیا ان کو چھوڑ چھال کے چلی آتی ہے لیو میریج کے نام پر اور ایک سال کے بعد سننے میں آتا ہے کہ دونوں میں ڈیووس ہو گئی میرے پاس سیکڑوں کے ایسے ایسے آتے ہیں کہ دو سال ہوئی تھی محبت کی شادی کی تھی بھاگ کر شادی کی تھی لڑکے نے چھوڑ چھال کے چلا گیا دیکھو اگر آپ اپنے ماں باپ کی رضا مندی سے شادی کرو گے نا میں یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی مرضی سے شادی نہ کرو آپ بھی راضی ہو اگر آپ راضی نہیں ہو تو پھر تو شادی نہیں ہو سکتی وہی ہے نا کہ جب میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے قاضی تو اگر میاں بیوی راضی نہیں ہوں گے تو قاضی کچھ بھی کر لے کچھ نہیں ہوگا تو اگر میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنی مرضی آپ کی شامل ہو نہ ہو لیکن آپ جہاں ماں باپ کر دیں کر لو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی راضی ہو اور ماں باپ کا پیچھے اگر بیک گراؤنڈ ہے ماں باپ نے شادی کرائی ہوئے تو پھر آپ کو آگے پرابلم نہیں آسکتی کیونکہ اگر آئے گی بھی خدا نہ خاصتہ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بیچے آپ کے والدین کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے موجود ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے اور پھر لڑکا بھی تھوڑا اس میں رہتا ہے کہ بھائی ہم اس کو یہ بے بس تھوڑی ہے بے سارا تھوڑی ہے اس کے گھر والے ہیں گھر والے بولیں گے وہ تمام چیزوں میں ان رسم و رواج میں فسا ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ پھر بیوی سے محبت کرتا ہے اور بیوی سے خلوص سے بات کرتا ہے اور اس کو اپنا ٹائم پاس اس کے ساتھ نہیں کرتا ہے کہ میں نے تمہیں چھول دیا اب تم یہاں سے چلی جاؤ جو دیکھنے کو ملتا ہے جان لب میریج کے بات آتی ہے تو جس چیز کو ہم نے محبت کا نام دیا ہوا ہے نا کہ یہ ہمیں اس سے محبت ہے وہ تو محبت ہے ہی نہیں وہ تو ناجائز اور حرام ہے کیونکہ یہ جو آپ نے شادی سے پہلے ریلیشنشپ بنایا ہوا ہے تو دیکھنے کی اجازت نہیں اب آپ نے جو پہلا اسٹیپ ہے لڑکا لڑکی کو دیکھے لڑکی لڑکے کو دیکھے تو یہ دیکھنا پہلا اسٹیپ ہے اس کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے کیوں کیونکہ عمومی طور پر جب ایک لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے لڑکی لڑکے کو دیکھتے ہیں جب ہی ان میں آپس میں جب دیکھتے ہیں جب ہی محبت ہے یہ محبت کا بھوچ جاکتا ہے نا محبت نہیں ہوتی ہے بس وہ محبت کا بھوت ہوتا ہے تھوڑے دن کا تو یہ جو آپس میں وہ دیکھ رہے ہیں اس دیکھنے کو اسلام نے منع کیا تھا کہ آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلا کام تو ناجائز کام یہ کیا کہ آپ نے اس کو دیکھا فیس ٹو فیس آپ اس کے سامنے آئے تو آپ نے اس کو دیکھا اور پھر اس کو دیکھ کر ہی آپ کو محبت ہوئی ہے نا کبھی آپ نے سنا ہے کہ بغیر دیکھیں کسی سے محبت ہوگی ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں اور اس سے محبت ہوگی کبھی نہیں بھئی جب دیکھیں گے جب ہی تو محبت ہوگی تو اسی لیے اسلام نے دیکھنے سے منع کیا کیونکہ یہ جو دیکھنے کے بعد بغیر شادی کی محبتیں ہوتی ہیں یہ ناجائز ہیں اس لیے کیونکہ ظاہر سے بات ہے وہ دونوں ریلیشنشپ میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جو محبت کا نام جس کی چیز کو دیا ہوا ہے یہ محبت میں یہ محبت ہے ہی نہیں اگر واقعی لڑکے کو محبت ہے نا لڑکا کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے تو پھر آپ اس سے کہیں کہ نکاح کرو آپ نکاح کا پیغام بیجو نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد اب آپ مجھ سے شادی کرلو ٹھیک ہے اگر لڑکا شادی نہیں کر رہا ہوتا ہے اب وہ صرف لڑکی کو ٹوپی پہنا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی نہیں ابھی ہمارے گھر والے راضی نہیں ہوں گے دو سال لوگ جاؤ چار سال لوگ جاؤ تین سال لوگ جاؤ اس طرح سے کہے کہ لڑکی کو ٹوپی پہناتا ہے اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے وہ نگل لیتا ہے پتلی گلی سے اب لڑکی پھر ساری زندگی رو رہی ہوتی ہے پھر وہ محبت کے تعویش دھون رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لڑکے نے دھوکہ دے دیا لڑکے نے دھوکہ دے دیا تو اس لیے اگر کوئی آپ سے لڑکی محبت کا دعویٰ کر رہی ہے لڑکا محبت کا دعویٰ کر رہا ہے آپ اس سے کہیں کہ میرے ہم نکاح کا پیغام بجھو اگر ہماری شادی ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھیں گے آپ کتنی محبت کرتے ہیں اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر کوئی لڑکا محبت کرتا ہی نہیں ہے آپ بہت کم ایسی عورتیں خوشخزمت ایسی عورتیں ہیں جن کے شوہر شادی کے بعد ان سے محبت کرتے ہیں پھر تو اس کی طرف دیکھنا بھی اس کو دشوار ہوتا ہے پھر تو محبت سے اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے محبت سے اس سے بات بھی نہیں کرتا ہے تو جب اسلام اجازت دے رہا ہے بلکہ حکم دے رہا ہے کہ آپ محبت کرو شوہر بیوی سے محبت کرے تو تو انسان کرنے ہی رہا ہے نکاح سے پہلے محبت کے وہ اعلان کر رہا ہے پیغام دے رہا ہے اور اس چیز کو نام زنا کو ایک دوسرے سے ریلیشنشپ میں آنے کو نام دیا ہوا ہے محبت کا یہ بالکل بھی محبت میں اس چیز کی اجازت اسلام نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس میں محبت کی ہی اجازت نہیں ہے اور ایسے موقع پر اگر لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے اور ایک لڑکی لڑکی سے محبت کرتی ہے میرے پاس اکثر فون آتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں لڑکی نے دھوکہ دے دیا اب ہم کیا کریں اس کے اوپر ہمارا صبر پڑے گا اور ہم نے بڑی محبت کی تھی میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا اس لڑکی نے کیا اس پر بڑا ثواب ملے گا اگر آپ نے لڑکے کیا کر رہتے ہیں لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اچھا تم نے مجھے چھول دیا دیکھنا یہ ہوگا میری بدعا لگے گی کہیں کی نہیں رہوگی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میرا صبر پڑے گا میں کہتا ہوں کہ بڑا ثواب ملے گا اس لڑکی کو جو اپنے لور کو دھوکہ دے دے کیونکہ جس محبت کا نام دیا ہوا تھا وہ ایک زنا تھا کیونکہ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے بات کرنا کانوں کا زنا ہے تو یہ جو محبت کا جس چیز کو نام دیا ہوا تھا وہ تو محبت تھی اس میں تو بڑا ثواب ملے گا لڑکی کو کیا کر اس نے دھوکہ دے دیا کہ چلو قصہ ختم ہوا ہم نے تم سے بات کرنا بند کی اب ہم کسی بھی ریلیشنشپ کے قریب نہیں جائیں گے اب ہم زنا کے قریب نہیں جائیں گے اب ہم زنا نہیں کریں گے تو یار اس میں بدعائیں نہیں لگیں گی بظاہر وہ بدعا دے رہے لیکن آپ کے لئے بڑی سادت وندی کی بات ہے آپ نکاح کریے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پائیے محبت اگر آپ کو ہے تو آپ نکاح کریے اس کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ پھر کرو محبت دیکھو کتنا سواب ملتا ہے آپ کو ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ مدرسہ منحجل حسین آغازیہ مداریہ مکنپو شریف میں جو قائم ہے چل آئے تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں جو بیرونی بچے ہیں وہ وہی رہتے ہیں وہی کھاتے ہیں وہی پیتے ہیں جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لئے ہوسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہے جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ بغیر کسی چندے کے بنا ہے جو اللہ نے مجھ سے کام لیا میں نے خود کام کیا اور یہ آپ کو فوقیت کے لئے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لئے بتا رہا ہوں تو اس کے لئے تعمیری کچھ کام ہونا ہے آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں اس کام میں حصہ لیں تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے یہ جو مشن ہے یہ کمپلیٹ ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کا سلاح ہم کو عطا فرمائے